بسم الہرمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ناظرین پاکستان کی معیشت کا پینڈولم ڈول رہا ہے اور پاکستان کا خزانہ بھی بظاہرہ میں یہ بتایا جاتا ہے خالی ہے مگر پاکستان کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں جو عفاقی ملازمین ہیں ان کی تعداد چند لاکھ ہے اور یہ چند لاکھ ملازمین پاکستان کو کتنے خرب میں پڑ رہے ہیں کتنی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر پاکستان کا سرکاری خزانہ لٹایا جا رہا ہے اس کی میں آج تفصیلات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی 21 اکٹوبر کی واپسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے اس وقت نہ تو ملازمین پاکستان کے اندر ایک طرف تیاریاں شروع ہو چکی ہیں وہاں پر باقاعدہ سرویز ہو رہے ہیں دیکھا جا رہا ہے جگہ کی چھانبین ہو رہی ہیں دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ دو درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں یہ دو درخواستیں 3333 اور 3334 کا نمبر ان دونوں درخواستوں کے لگایا گیا اور عطا تارر صاحب جو کچھ عرصہ پہلے لندن میں جاکے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے ان کی طرف سے ہی درخواستیں دائر کی گئے اور جو وکیل ہے میاں نواز شریف صاحب کے ایک تو امجد پرویز ہوں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ آزم نظیر تارر جو کہ پہلے وفاقی وزیر قانون بھی رہے اور مون لکس ان کا تعلق ہے وہ نواز شریف صاحب کی حفاظتی زمانت کے لیے اسلامباد ہائے کورٹ کے سامنے پیش ہو کر دلائل دیں گے اس میں جو اچمبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ درخواستیں آج ہی دائر ہوئیں کہ نواز شریف صاحب کی حفاظتی زمانت دی جائیں آج ہی ان درخواستوں کو سمات کے لیے سوچ بھی لیا گیا اور مختص کا لیا گیا کہ ان کے سمات ہوگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر ایک بینچ بھی بن گیا اور اس بینچ نے پہلی سمات بھی کر ڈالی بڑی تیزے کے ساتھ عدالتوں کی طرف سے یا اسلامباد ہائے کورٹ کی طرف سے یہ انصاف جو نواز شریف صاحب اور نون لیگ وانگ رہی ہے یہ انصاف ان کو دیا گیا ہے اور دو رکنی بینچ ہے جس میں ایک تو جسر سامر فاروق صاحب ہوں گے اللہ زیزیہ اور ایون فیلڈ کا یہ ریفرنس ہے نیاب کے یہ دونوں ریفرنسز ہیں اور نیاب کی طرف سے آج ایک نمائندہ بھی پیش ہوا تھا اصولی طور پہ تو نیاب کو اپنا اعتراض جمع کرانا چاہیے تھا مگر جب پروسیکیوٹر جو نیاب کی طرف سے پیش ہوئے جو معزز عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں کوئی اعتراض نہیں ہے نیاب کو پلڑوں کو برابر کرنے کی بات بار بار مریم بی بی کرتی رہی ہے نون لیک بار بار کرتی رہی ہے وہ ترازوں کے دونوں پلڑے بظاہر ہمیں برابر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اچانک سے یہ درخواستے دائر ہوئیں اور ان درخواستوں کو دائر کرنے کے بعد ان کے اوپر نمبر بھی فوری طور پہ لگ گیا اور نمبر لگنے کے بعد فوری طور پہ دو رکنی بینچ تشکیل ہوا اور کہا جارہا تھا کہ سماعت ہو جائے گی مزیدار بات ہے کہ سماعت ہو گئی اور اس میں سو فیصد یہ چانس ہے ویسے عدالت اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور بہتر طور پہ جانتی ہے کہ کیا فیصلے آنے چاہیے مگر سو فیصد اس بات کا امکان ہے جو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو حفاظتی زمانت مر جائے گی ایک طرف وہ اشتہاری ہیں اور ہمارے سامنے وزیر داخلہ سرفراز بکتی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے ہمارے سامنے اس وقت نگران وزیراعظم انباراللہ کاکر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا اور قانون کا راستہ تو یہی ہے کہ ایک اشتہاری ملزم پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے اصولی طور پہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ یہی ہے اصول مگر جب سرفراز بکتی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ قانون کے مطابق حمل درامت کریں گے تو اس پہ انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں آپ کا جتنا قد ہے اتنی بات کریں اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں نہ کریں یہ ہمارے نگران وزیراعظم انبارلہ سرفراز بکتی صاحب کو جو اے نا وہ شٹ اپ کال دی گئی تھی نونلی کی طرف سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے اب نواز شریف صاحب کی حفاظتی زمانت ملے گی تو وہی ایک فارمولا تیہ ہوگا وہ اپنے گھر جائیں گے اجتماع سے خطاب کریں ذرا سوچئے پاکستان کے اندر ایک اشتہاری آدمی آئے اس کا استقبال ہو باقاعدہ وہ لوگوں سے خطاب کرے اور اپنے گھر کی راہ لے لیں یہ پاکستان کے اندر قانون کی امپلیمنٹیشن ہے قانون کا احترام ہے پچاس روپے کے ایفی ڈیوٹ کے اوپر وہ چلے گئے ان کے بھائی جو اس ملک کے وزیر آزم رہے ان سے کسی نے سوال نہیں کیا ایک اشتہاری ملزم ملزم ڈیکلیرڈ ملزم وہ پاکستان واپس آ رہا ہے اس کو قانون اپنا راستہ لینے کی بجائے وہ قانون کو بتا رہا ہے کہ آپ ہمیں حفاظتی زمانت دے اس کے اوپر آزم نظیر طارد صاحب سے انہوں نے پوچھا موزد جج صاحب میں آمیر فارک صاحب نے کہ جناب آپ کا سٹیٹس کیا اور انہوں نے کہا جی اشتہاری کا سٹیٹس ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسی بڑی مثالیں ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اشتہاری ملزم کو سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی زمانت درکار ہوتی ہے حفاظتی زمانت تک کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ نوازشو صاحب کو مل جائے مگر کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک اشتہاری آدمی پاکستان میں آ کے منارے پاکستان ہماری یادگار کے اوپر جا کر لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے اپنی سپیچ کرے سودہ بیچے اور گھر کی راہ لے لے یہ کیسے ممکن ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس قسم کی روایات ڈالی گئیں تو پھر یہ ایک روایت ایسی بن جائے گی جس کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا گزشتہ روز ماہر قانون ہے محمد احمد پنسوٹا صاحب پنسوٹا صاحب سے جب یہ سوال ہوا ان سے یہ بات تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ انہیں اجازت ہونی چاہیے خطاب کی چلی حفاظتی زمانت تک وہ بھی اس بات میں متفق تھے کہ چلیے سمجھ آتی ہے مگر وہ آ کے خطاب کر کے چلے جائیں یہ سمجھ سے بالا ہے نوے روز کے انتخاب کے معاملے کے اوپر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پیروں تلے رون دیا گیا بری طرح سے رون دیا گیا تو اس کے بعد بھی یہ خطرات منڈلانا شروع ہو گئے تھے کہ آئندہ بھی یہ روایت پڑ جائے گی سپریم کورٹ جو کہ سب سے زیادہ سپریم ہے اور جس کی اوپر یہ عملداری ہوتی ہے جس کی اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کرانا ہے اپنے فیصلوں پر جب نوے روز کے فیصلے کی اوپر عمل نہیں ہوا تو اس وقت یہ تیہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن کا پروسس ہوگا کوئی بھی آکے روڑا اٹکائے گا تو یہ پروسس آگے چلا جائے گا آئین کے لحاظ سے یہ پروسس آگے نہیں پڑے گا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پروسس ہوا اگر اپنیان عوازشت صاحب کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ کتاب کر کے لوگوں کی مجمعے کے ساتھ ڈھول تاشوے بجاتے ہوئے گھر کی راہ لے لیتے ہیں تو پھر یہ آئندہ آنے والے سیاستدانوں کے لیے بھی آئندہ آنے والے کرپٹ لوگوں کے لیے چوروں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے گی عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں قانون اور آئین کو بہتر سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے مگر اتنی سی بات ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی ڈیکلیئر چور یا مجرم کو آپ اتنی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کی عوام کے سامنے الیکشن کی محول کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا سعودہ بیچے اور وہ اپنے گھر کی لہ لے لے اب آجتیس ایک معاملے کے اوپر میرے پاس اس وقت ایک مکمل ریسرچ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ پاکستان کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے عام آدمی کے انہوں چوڑا جا رہا ہے ٹیکسپیئرز کی انکم اکٹھی کی جا رہی ہے اور وہ کس طرح سے لگتی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پائیڈ ہے بڑا اہم انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا اس کے وائس چانسلر ہیں ندیم الحق صاحب ماہر معاشیات ہیں کانمیسٹ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ریسرچ بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت کے پاس اس وقت انیس لاکھ ملازمین ہیں اور یہ ملازمین کے اوپر جو سالانہ خرچہ آتا ہے وہ آٹھ کھرب روپے آتا ہے یعنی انیس لاکھ ملازمین پاکستان کے خزانے کو سالانہ آٹھ کھرب روپے کے پڑتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کی تنخوائیں شامل ہیں پینشن شامل ہیں اور ان کی مختلف اقسام کی مرات شامل ہیں تنخواہ تو یہ لوگ لیتے ہیں جو ان کی مرات ہیں اس میں جو افسران ہیں ان کو علاج کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں ان کو مفت میں ہماری ٹیکسپیئرز کی منی سے بنگلے ان کو دیے جاتے ہیں ان کو مفت کی بجلی دی جاتی ہے مفت کی ٹیلی فون دیے جاتے ہیں مفت کی گاڑیاں اور ایک نہیں کئی کئی بھی پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں جو ان لوگوں کو دی جاتی ہیں اور یہ جو افسران ہیں اگر آپ ان کی مرات کے حجم کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کے تنخواہوں کو تو مرات ان کی تنخواہوں سے دو گناہ زیادہ ہیں یہ اتنے مہنگے پاکستان کے خزانے کو پاڑ رہے ہیں اگر آپ ان افسران کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو انڈا یعنی کہ زیرو نظر آتی ہے اور یہ جو وفاقی ملازمین ہیں یہ سالانہ میں آپ کو بتاؤں تنخواہیں جو ہے سالانہ تین خرب اور ان کی پینشن ڈیڑھ خرب سے تجاوز کر چکی ہے اس حد تک کہ لوگوں کو پرکس اور پریولیجز دی جاتے ہیں اس لیے سمجھ آتا ہے کہ ہر آدمی کبھی کسی کے گھٹنے پکڑ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں سرکاری نوکلی دلا دو ہمارے لیے یہ اچھی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ججز ہیں عدالتی افسران ہیں ان کی تنخواہیں اور مرات ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتا اب آجاتے ہیں جی پروجیکٹ اور سرکاری کمپنیوں کے اوپر یہ جو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے اور یہ سرکاری کمپنیوں کو پروجیکٹ دیے جاتے ہیں ان کے جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں یہ سالان آپ کو بتا رہی ہوں ڈھائی کھرب سے بڑھ چکی ہیں اور یہ بنیادی ہیں اس کے اندر انکرمنٹ شامل ہوتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ بنیادی ایک پیسکیل ہے اور ان کی مرات ہے جو ڈسکس کر رہی ہیں اور بنیادی پیسکیل ذرا سوچئے بنیادی پیسکیل جو ہے اس میں جیسے کہتے ہیں کہ انکرمنٹ لگ جاتا ہے یا بنیادی پیسکیل کی جو شکے ہوتی ہیں ان کے اندر امنٹ کر دیا جاتا ہے امنٹ جب بھی ان کو کیا رہا ہے تو وہ زیادتی کے لیے کہہ رہا ہے کمی کے لیے کبھی امنٹ نہیں ہوتی بنیادی پیسکیل میں بارہ مرتبہ بینہ کسی سوچے بینہ کسی فگر کو دیکھے ہوئے ان کے اندر امنٹمنٹ کی گنگیں یعنی کہ ان کو بڑھایا گیا ہے اور یہ ابھی یہ موٹے موٹے تازہ فگرز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح انیس لاکھ ملازمی سالانہ آٹھ خرب روپے میں پڑھتے ہیں اور پاکستان کا سرکاری خزانہ بلکل خالی ہے یہ ریپورٹ پڑھ لینے کے بعد یہ میرے پاس ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ پڑھ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں ہر بندہ یہاں پہ منت سماجت کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص کی کہ مجھے سرکاری نوکلی دلا دو کیونکہ پتہ ہوتا کھانچے تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر بنیادی پے سکیل کی علاوہ ان لوگوں کی مراعت بہت زیادہ ہوتی ہیں چھوٹے سے چھوٹے سکیل کا بھی جو آفسر ہے اس کی چھٹیاں بہت زیادہ ہیں چھٹیوں کے باوجود انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کو پے بل ان کی لیوز ہوتی ہیں ان کو جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر فیصے دی جاتے ہیں ان کو ٹی ای ڈی ای لگ سے ملتا ہے گاڑیوں پہ پٹرول پھونکنے کے لیے لگ سے ملتا ہے ڈیزل پھونکنے کے لیے لگ سے ملتا ہے گاڑیوں کا پروٹوکول انہیں لگ سے ملتا ہے اور عام آدمی کے اوپر یہ چڑھائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیکسپیئر کی منی سے یہ لوگ اتنی موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں کہ سنانہ ہمیں آٹھ خرب روپے لوگ کو ادا کرنے پڑتے ہیں تو وفاق کو ہوش کے ناخل لینے پڑیں گے یہی وہ وجہ ہے کہ عام آدمی روتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم کٹورا لے کر جاتے ہیں اور کٹورا ہمارا کبھی ٹوٹنے کو نہیں آتا وہ کٹورا ہمارے بہت بڑی دیگ بن گئی ہے اور ہم منگے تنگے کے طریقے سے اپنے اخراجات کو پورے کر رہے ہیں یہاں سے ہم کٹ نہیں لگا رہے جہاں سے کٹ لگانا چاہیے وہاں سے ہماری گورنمنٹ کٹ نہیں لگا رہی اور جہاں پہ کٹ آلریڈی لگا ہوئے وہاں پر آدمی کو کہتے ہیں کہ تم منو مٹی تلے چلے جاؤ اور اسی طرح سے گزارا ہوگا ادروائز کوئی دوسرا نوستہ نہیں ہے مجھے اجازتیں اپنا بہت سا خیال لکھیں خدا حافظ